اسلام علیکم ویرز میرا نام ہے اتسا مکشود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکائر ایڈرز کا اوفیشل یوٹیوب چینل ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے آپ سب سے میں گزارش کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو کمپلیٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ سے آپ بہت خوبی اگاہ رہ سکیں اور آپ ریل اسٹیٹ کی جو مارکٹ ہے اسے بہت خوبی واقف رہ سکیں ویرز آج جس پرجیکٹ کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ پرجیکٹ کسی بھی تریف کا محتاج نہیں ہے اس پرجیکٹ کا تمام لوگوں کے اندر ایک یقین بن چکا ہے اس پرجیکٹ کی تمام لوگوں کے اندر ایک جو ہاپ ہوتی ہے وہ بن چکی ہے کہ یہ پرجیکٹ جو انسا ہے وہ ٹائم لی ہمیں ڈیلیور ہوگا اور آنے والے وقتوں کے اندر اس پرجیکٹ سے ہم ایک اچھا خاصا آروائی بھی جنریٹ کریں گے اور اس کے علاوہ ساتھ کے ساتھ یہ پرجیکٹ ہمیں منافع دے کے جائے گا لوکیشن بھی آؤٹ کلاس ہیں اور پرائزز بھی کافی اکنامیکل ہیں بیئرز فرسٹ آفال جو ہمارے نیو بیئرز ہیں ان کے لیے اگر تھوڑا سا میں اس کو بریف کر دوں اس کی لوکیشن کا تو مین ناروال مرید کے روڈ کے اوپر یہ سوسائٹی واقع ہے اور دو بہت ہی نامور ڈیولپرز کا یہ پرجیکٹ ہے ایک الرحمان ڈیولپرز اور ایک الرحفیز ڈیولپرز یہ دونوں ڈیولپرز کا یہ کو پرجیکٹ ہے اور ان ڈیولپرز نے اپنے پریویس پرجیکٹس مارگٹ میں ڈیلیور کر کے اپنا سکہ منوایا ہے اور اس بات کو بخوبی لوگوں کے اندر بٹھا دیا ہے کہ جہاں پر ان دو ڈیولپرز کا نام آئے گا لوگ بلا ججک اور بنا کسی خوف کے اس کے اندر انویشمنٹ کریں گے اور آنے والے وقتوں میں اچھا خاصا منافع حاصل کریں گے جیسا کہ پہلے بھی میں نے تمام اپنے ویرز کو تمام ہمارے کلائنٹس ہیں ان کو بار بار ایک بات کو ریپیڈ کرتے گئے کہ جی اربن سیٹی کے اندر انویشمنٹ کریں اربن سیٹی کے اندر انویشمنٹ کریں بہت ہی ایکنومیکل ریٹس ہیں اس کے 6806 رپے انسٹالمنٹ تھی اس کی بہت ہی منیموم ریٹس کے اندر آپ کو یہ سوسائٹی جو ان سے ہے وہ پروائیڈ کری تھی اگر اس کو کمپیر کیا جائے تمام جو اس کی سراؤنڈنگ اندر سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ تو ویرز جنہوں نے انویشمنٹ کر لی وہ تو آج ماشاءاللہ خوش ہیں اور جو نہیں کر سکے تو ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ ابھی وقت نہیں گیا ابھی سب کچھ انسان کے ہاتھ میں ہے زندگی سلامت رہے تو سب کچھ انسان کے پاس ہے ویرز آج اس ویڈیو کے اندر ہم جو انہوں نے ایک نیو ڈیل نکالی ہے اس کے بارے میں اور جو اول ڈیل ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیفرنس میں آپ کو بتاؤں گا جن لوگوں کے دماغ میں تھوڑے سا ڈیفرنس تھے جو تھوڑے سا ان کے ایک بات ان کو سمجھ نہیں دیا رہی کہ جی نیو ڈیل ہے وہ اس کا گیٹ تھوڑا سا آگے ہے اور ڈیل کا گیٹ آگے ہے اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوا تو اس میں گبرانے والی کوئی بات نہیں ہے فرسٹو فال میں اگر آپ کو بتاؤں جو ایک خوشکبری والی بات ہے کہ انہوں نے اپنا جو ایک گیٹ ہے وہ جیٹی مین جیٹی روڈ کے اوپر شروع کر دیا ہے اس کا کام بھی انشاءاللہ آنے والا وقتوں میں وہ شروع کر دیں گے جو جیٹی روڈ کے اوپر کوہ نور فیکٹری تھی ان کو انہوں نے بائے کیا ہے گیارہ ایکر کا اس کا فرنٹ ہے اور وہاں پر انہوں نے جو نیو ڈیل لانچ کی ہے جس کے اندر ہمیں تین مرلے کا پلوٹ گیارہ لاکھ پچیس ہزار روپے کا مل رہا ہے اور جو اول ڈیل تھی جس میں سیکٹر اے ہے اس کے اندر وہی جو پلوٹ تین مرلے کا ہے وہ ہمیں مل رہا تھا آٹھ لاکھ ستر ہزار میں میں اگر ہاں آج بھی ہم وہ فائل اول ڈیل لینا چاہیں تو ہم جتنی انسٹالمنٹ پے ہو چکی ہیں وہ پے کر کے اور ساتھ میں کیونکہ اول ڈیل کے اوپر اس ٹائم اچھا خاصا آن سٹینڈ کر رہا ہے وہ آن پے کر کے ہم اول ڈیل کے اندر بھی اپنے آپ کو نومینٹ کروا سکتے ہیں ڈیل تھی جو ڈیلٹنگ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں مالے وقتوں کو شول وینچر کے اندر تو وہ تین مرلہ پانچ مرلہ سات دس اور ایک کنال کے ریزرل جو ہمیں مل رہے ہیں ایک کنال کو انہوں نے بھی انٹروڈیس نہیں کروایا لیکن تین پانچ سات اور دس مرلہ کے پلوٹ رہائشی پلوٹ ہمیں سٹی وینچر کے اندر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اسی کی طرح اگر ہم تو اس کو جو ہمارا سٹی آزز تھا جو جس کو کہتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو اگر ریزیڈنچل پلوٹ کی بات کر دیجئے تو اس کے اندر بھی آپ کو تین مرلہ پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کے پلوٹ آفر کر رہے تھے اس کے اندر بھی جو ایک کنال کے پلوٹ ہیں وہ ریزرل کر دیئے گئے ہیں کسی وجہ سے اب انہوں نے اس کی جو ڈیل ہے وہ لانچ نہیں کی ویرز اب اگر تھوڑا سا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ باب ہر مندہ سوچے گا کہ جناب آٹھ لکھ ستر ہزار پے میں وہاں پر پلوٹ مل رہا تھا اور یہاں پہ گیانا لاکھ پچیس ہزار پے میں مل رہا ہے تو فسٹو فال میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ جو اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال آئے کہ ہم اول ڈیل کو کیوں نہ پریفر کریں ہم نیو ڈیل کو پریفر کیوں کریں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نیو ڈیل کی لوکیشن ہے وہ اگر جو ایکسٹر چارجز ہم سے پی کروا رہے ہیں وہ صرف وصرف لوکیشن کے پی کروا رہے ہیں اور اگر آپ اول ڈیل کی بات کریں ہے تو اس کے اندر سے ہمیں رشتہ دیا جا رہا ہے جی ٹی روڈ سے جو لنگ کرے گا سٹی آزز کے اندر جسے ہم اول ڈیل کہتے ہیں اس کے اندر جو ہماری ڈاؤن پیمنٹ تھی وہ تھی ایک لاکھ پچھتر ہزار پیا اور اس تین مرلے کی اور جو سٹی ونچر ہے اس کے اندر ہمیں جو پلاٹ کی بکنگ دیکھنے کو ملتی ہے تین مرلے کی وہ ہے دو لاکھ پچیس ہزار پے میں وہ ,najیسیار میں کے آدمیربے میں وہ جو پیمنٹ پلین تھا وہ تھا تین سال کا سٹی ای بینچر والی جو نے لوڈ ٹیل نکالی ہے وہ ہے تو گیارہ لاکھ پچیس ہزار روپے میں اس کی جو بکنگ ہے وہ دو لاکھ پچیس ہزار ٹیسے کے س اس میں ہم نے جو پی کرنا تھا وہ کرنا تھا ہم نے تین سالوں کے اندر لیکن سٹی ایونچر کے اندر جو نیو ڈیل نکالی ہے انہوں نے اس کے اندر ہمیں جو ماؤنٹ پی کرنی ہے وہ ساڑھے تین سال کے اندر آسان ایک ساتھ پی کر کے آپ مالک بن سکتے ہیں اپنے پلاٹ کے ابھی بھی وقت نہیں گیا اچھا ٹائم ہے انویسٹمنٹ کرنے کا مارکٹ لو ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جیس ٹائم ہمیں مارکٹ میں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ٹائم ہے مارکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا کیونکہ اگر جب اچھے حالات آ جائیں گے تو اوگرس ہی بات ہے کہ جو مارکٹ ہے وہ بھی اب کرے گی مارکٹ بھی ریچ اوپر کو جائے گی تو تب سب لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اب تو مارکٹ بہت اوپر چلے گی ہے ہماری اپروچ سے بھی باہر ہو چکی ہے تو ناظرین یہ بہت ہی ایک اچھا پوائنٹ ہے ایک اچھی سوسائٹی ہے ایک اچھی لوکیشن ہے پرائزز بھی اکنومیکل ہے تو میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ مالک بن سکیں اپنے پلوٹ کے اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو آپ آنے والے وقتوں میں وہاں پر اپنا گھر بنا سکیں اگر آپ آج دیکھیں کہ آٹھ ہزار پانچ سو روپیہ پر منت پے کر کے آپ ساڑھے تین سال کے اندر اپنے پلوٹ کے مالک بن جاتے ہیں یہ ایک اچھا ٹائم ہے انویسٹمنٹ کرنے کا یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے اگر یارہ لاکھ پچیز روپیہ کا وہ پلوٹ لی ہے ٹھیک ہے جو مین جیٹی روڈ سے جس کو اپروچ مل رہی ہے تمام طور پر فسیلیٹیز وہاں پر موجود ہیں سامنے ریسٹورنٹس ہیں مکڈونل کے ایف سی پنگا ریسٹورنٹ مطلب ایک چلتا روڈ ہے جہاں پر تمام کی تمام ایمیونٹیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پیمنٹ آپ نے ساڑھے تین سال کے اندر پی کرنی ہے وہ پیمنٹ جب آپ لیٹس پوز پانچ سے دس سال بعد اس کو سیل اوٹ کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ گیارہ لاکھ پچیز روپیہ میں ہی سیل ہوگی ہیں اسے کم میں سیل ہوگی نہیں وہ آنے والے وقتوں میں آپ کو ایک اچھا خاصا روئی جنریٹ کر کے دے گی دیر مت کیجئے انویسٹمنٹ کریں اور اپنے آنے والے کل کو سکیور بنائیں اربن سیٹی کے اندر کسی بھی قسم کی انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے سکرین پر آپ کو میرا نمبر دکھائی دے رہا ہوگا مجھے کال کریں میری ٹیم اور میں ٹونٹی فور بے سیون آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں اربن سیٹی میں سیٹی آزز یا سیٹی وینچر آل ڈیل اور نیو ڈیل کسی بھی قسم کی ان کے اندر انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے یا بوکنگ کروانے کے لیے سکرین پر دیئے کہ میرے نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ